موسیقی 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 ہے تو جو تمام اس دیش میں سیکویلر لوگ ہے وہ اکھٹا آنا چاہیے اکھٹا آ کے ایسے شکتی کی خلاب کام کرنا چاہیے اور ایک بات یہ آجان ابھی کی بات نہیں ہے کتنے سالوں سے چل رہی ہے اس وقت کس کو کچھ نہیں لگا اور اور ابھی آجان کا یہ ایک منٹ دین منٹ میرے گھر کے باجو کی مسجد ہے ہم کو کبھی تکلیپ نہیں مسجدوں میں میرے گھر کے باجو کو مسجد ہے آجان کا میرے کو تو اب تک میری فیملی کو بھی تکلیپ نہیں ہوئے اور ایک بات ہے جان بوچ کر یہ سپریم کورٹ کا نرنے ہے کہ آجان سپریم کورٹ کا نرنے ہے تو جاہیر سبا میں اوپڑ کے دکھانا چاہیے سپریم کورٹ کا نرنے کیا ہے جو بھونگا بہت ہی اوپر ہے مسجد کے وہ تھوڑا نیچے لو اس کا ڈیسیبل کم کرو اتنا ہی سپریم کورٹ کا نکال ہے وہ نکال کے فیک دو ایسا نکال نہیں ہے یہ لوگ سیٹیزنس کو گمراہ کر رہے ہیں اور اپنا راج کیا استیتو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ لوگ چناؤ کے وقت جیت بھی رہے ہیں لوگ اوٹ بھی کر رہے ہیں کیا واقعی لوگ ان کو اوٹ کر رہے ہیں کیا ایویم مشین جیسے بار بار کہا جاتا ہے یا لوگوں کے ذہنوں میں یہ زہر ڈالنے میں کامیاب ہو چکے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں زہر ڈالنے کے لئے یہ لوگ کامیاب ہو گئے یہ بات ہے اور جو ہندو مسلم ہندو مسلم کر کے لوگوں کو ڈیوائٹ کیے ہیں آج لوگ جن کے گھر میں کھانے کو بھی نہیں ہے ایسے لوگ رستے پہ ہیں اور ان کے بچے ویدیش میں پڑھنے کو جاتے ہیں یہ سوچتے ہیں ہمارے بچے اور جائے شری رام اور کیا بھی لے کے گھومتے رہتے ہیں ان کو نیاز ہے یہ نہیں اور یہ جو ایویم مشین ہے یہ آدمی نے بنایا ہے آدمی اس میں کچھ بھی کر سکتا ہے ابھی جرمن میں پہلا یہ مشین جیپان میں بند ہے جرمن میں بند ہے امریکہ میں بند ہے فیلیفائنس میں بند ہے اٹلی میں بند ہے کیوں بولی تو اس میں کچھ نہ کچھ کرنے کا کچھ یہ بات یہ بھی کہیں جاتے ہیں کہ جیتے ہیں تو کچھ نہیں بولتے ہیں لیکن ہارتے ہیں تو ہم ٹکر آپ ہوتے ہیں ہم پہلے سی پہلے سی بڑھول کیوں نے آپ ایویم مشین ہٹا کے سکھا مارنے سے میلت پیپر سے کیوں نہیں لیتے آپ کیا بجائے کیا پروبلیم کیا ہے آپ کو آپ تک تو ہوا نہیں اور لوگوں کی شک دل میں شک ہے اوہ دور کر دو آپ اس کا حل کیا ہے سر جس طرح سے یہ نفرت کا زہر پورے ملک میں گھولنے میں کامیاب ہو رہے ہیں دروی کرن کیا جائے ٹائم بہنگ یہ لوگ کامیاب ہوں گے لیکن آگے یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے اور اکھنڈ بھارت کا ان کا جو سپنا ہے وہ ان کے ایسے ہزار مہون بھاگوات اور سو موڈی آئے تو بھی نہیں ہوتا ہے میرا بھارت بھارت دوسری طرف لیکن ایک طرح بیواجن کی راجنیتی بیواجن کی طرف جا رہا ہے لوگ اتنے بھی پاگل نہیں کہ ان کے پیچھے جانے نہیں جائیں گے لوگ ہم کو یقین ہے کھلے منچوں سے جو ہے جنو سائیڈ کی بات کرتے ہیں کر رہے پرسو یتی نرسیمن ہم پروچر سے نرسامہار شروع کرتے ہیں اور ان کو پولیس لوگ ان کے پر فائر درج نہیں کرتے سرکار ان کے خلاف کچھ نہیں کرتے اور ایک بات دیکھو دلی میں کیجری والا کی گھر پر ہلا ہوا کسی کو آریش نہیں کرتے پرسو مہاراشر میں ایک جیسٹ نہیں شرط پوار ان کے گھر پر جن کو پکڑیا ہے وہ پوری بازب کے اور آریش کے لوگ ہیں پھر پھر دیش میں کہاں چل رہا ہے دیش اس کے خلاف آپ بھی مجھے لگتا ہے کہ سوچ لوگ ہیں وہ ایک ہونا چاہیے اور ان کے خلاف لگیں پرابلم تو یہی ہے کہ لوگ سیکیولر ہے ملک میں ایک ہتہ بھائی چارہ رہنے کی بات جو کرنے والے لوگ ہیں وہ خاموش ہیں وہ ڈر رہے ہیں لیکن ہمارے جیسے جو کمیریسٹ پارٹی کے لوگ ہیں ہم ایڈی سی بھی ہیں ان کو ڈرنے والے لوگ ہیں کلین لوگ ہیں تو ہمارے جیسے لوگ آنا چاہیے ہمارے جیسے لوگ آنا چاہیے وہ دیوان کھانے میں بیٹھ کے نہیں ، جو چل رہے وہ اچھا نہیں کر کے بولتے ہیں تو آپ رہتے پہ آؤں رہتے پہ آؤں جو چل رہے جو چل رہے جو چل رہے جو چلا رہے جانبوز کے دنگا پسد کرنے کی کوشش آپ کر رہے ہیں وہ گلت رہے کر کے لوگ آنا چاہیے ہم servers جانبوز کریں ہم نو جانوں کو اتنا ہی بولیں ہمارے جو سوارا پڑو اور ہمارے دیش کا سواتنتر لڑا کا اتھیاس آپ جرور پڑھو جہاں ہندو اور مسلم بھائیوں نے کندے سے کندے مل کے بریٹیشوں کے خلاب ایک لڑائی کی اور اس سے دیش سواتنتر ہوا اس کا جو مقصد تھا سواتنتر تھا کا اس کو آپ جانیے پڑیے کیا ہے اصل میں اور ایک جو ہم ایک سابتائق چلاتے ہم گئے مہینے سے جو مسلم کرانتی کا رکھو گئے ہیں اب یہ پانچوہ اٹھوڑا ہم ہر آدھا پہ کون تھے کم سے کام کرتے ہم لوگوں میں باٹ رہے ہیں ہم تو مسلم لوگوں کا آپ کی کوشش بہت سرانی ہے واقعی آپ نے جو مسلم جنگ حضادی میں جنہوں نے اپنا کام اپنا رول نبھایا تھا قربانیاں پیش کی تھی لیکن ایک اکسر سماج کو وہ مسلم سماج کے بارے میں زہر ڈالنے میں کامیاب ہو چکے ہیں یہاں تک کہ ٹپو سلطان کو بھی وہ دیش دروہی بنانے کے لیے تیار ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے ٹپو سلطان کے ہسٹری لوگوں نے پڑی نہیں ہے صرف ٹپو سلطان مسلم نہیں ٹپو سلطان نے شنگری مٹ کو مدد کی ہے اور ایک بات ٹپو سلطان کے بارے میں جن پچھڑے ہوئے عورتوں کو اس طن ڈاکنے کا ادھیکار نہیں تھا وہ ادھیکار انہوں نے دیے دیا یہ بھول جاتے ہیں آپ کسا بھول سکتے ہیں آپ جو سچ ہے وہ سچ ہے یہ ایک چیز خاص کر جو دیکھی جا رہے ہیں اب تو پتھرہ ہوتا ہے پھر انہوں میں سے لوگ پتھر پھینکتے ہیں پھر مسجدوں سے پتھر آئے کہتے ہیں اور فوراں جو ہے بلڈگر لے کر گرانے جاتے ہیں یہ ایک نیا ٹرین شروع ہے بہت 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 ترین شروع ہے بہت 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 ترین شروع ہے اور یہ دیش کے لئے دیش کے ناغریکوں کے لئے اور ہمارے مسلم بھائیوں کے لئے یہ اچھی بات نہیں ہے ملک کا سویدان کس طرح سے بچا جائے ملک کا سویدان میں پہلے ہی بتایا کہ پورے سوشل سیکویلر لوگ جو ہے وہ اکھٹا ہونا چاہے اور ان کے قلاب لڑنا چاہے بہت 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 شکریہ یہ دیل مرگیزہ تیری صاحب جو بلڈگام شہر کے معروف ترین ہستیوں میں سے ہے اور ہمیشہ حق کو یہ خلاف جو بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں حق کی بات کرتے ہیں اور کئی سارے احتجاج میں وہ ہمیشہ شریک رہتے ہیں آگے آگے رہتے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ تمام سیکویلر طاقتوں کو ملک کی تمام سیکویلر طاقتوں کو دھرم نرپیکش طاقتوں کو سامنے آنا چاہیے اور وہ آگے آ کر سڑک پر اترنا چاہیے احتجاج کرنا چاہیے اور یہ جو مذہبی تشدد پہلانے والے جو سامپردائی طاقتیں ہیں ان کے خلاف آواز اٹھا کر اس آواز کو دبانا چاہیے ابھی بھی وقت ہے بہت جلد ان کی آواز کو دبایا بھی جا سکتا ہے جس طرح سے پورا آخند بھارت کا ایک خواب دکھا کر بھارت کو کہیں تو بھی نقصان پہنچانی کوشش کر رہے ہیں ویواجن کی راجلیتی کر رہے ہیں یہ کہیں تو بھی روکا جا سکتا ہے ایسا ناگے ساتھیری صاحب کا کہنا ہے امید ہے کہ عوام اس کو اپنی ذہن میں پیوست کر لے گی اور عمل کرے گی اتحاد دیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ